اس میں نیشنل ہائیوی آثورٹی بھی ہے اسی عرب سالانہ خسارہ ہے اسے کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا یہ مجھے بتائیے سر بہت سارے ایکسپرٹ سے کہتے تھے کہ پاکستان چلے گا یا پاکستان کا پاور سیکٹر چلے گا دونوں ایک ساتھ اس طرح نہیں چل سکتے ہیں پاور سیکٹر کے ہم بات کر رہے تو میں کافی دنوں سے کپیسٹی چارجز کے اوپر آواز اٹھا رہا ہوں شجاعت صاحب اب یقینا ہم نے back in the time ہم نے sovereign agreements کر لیے commitments کر لیں کہ بھئی آپ plants لگائیں اور ہم آپ سے بجلی خریدیں گے ہوا یہ کہ ہم وہ بجلی نہیں خرید پائے اور کمال بات یہ بھی کہ وہ plants بند بھی پڑے ہوئے ہیں اور حکومت ان کے پیسے بھی دے رہی ہے پیسے بھی کسر کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں پچھلے سال تیرہ سو عرب روپ ہے بتایا جا رہا ہے آنے والے سال دو ہزار عرب روپ ہے اور یہ ہم دیتے رہیں گے ان کے plants بند پڑے ہوئے ہیں نہ وہ بجلی بنا رہے ہیں نہ ان کے employees آ رہے ہیں تالے لگے ہوئے ہیں لیکن حکومت پاکستان ہم taxpayer کے پیسے سے اپنی زبان پوری کرے گی کیونکہ بولا ہونے کہ ہم پیسے دیں گے اور اتنے سالوں سے دے رہے ہیں آٹھ نو دس میں تقریباً دس کے قریبے شروع ہوئے تھے دوزار دس کے قریب اور اب تک ہم یہ پیسے دیے جا رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو بڑا defend کرتے ہیں پاور میں جو ہوتے ہیں کیا یہ جاتا ہے کہ جن کے یہ plants ہیں وہ سارے سیاستدانوں کے لوگ ہیں اور وہ بڑے powerful ہیں تو کوئی بھی بڑا آدمی سے تنقید بھی نہیں کرتا capacity charges کے اوپر آج جو ہمارے وزیر مملکت بڑا خزانہ ہے علی پرویز ملک صاحب انہاں کہنا تھا capacity charges پاکستان کی sovereign commitments ہیں ان کا احترام کرنا ہوگا چاہے ملک دیوالیا ہو جائے زمین پہ آ جائے غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہ ہو ہم تباہ برباد ہو جائیں لیکن ہم نے زبان دی تھی ہم اپنے لوگ کے گردے بیچ کر ہی پیسے دیں گے یہ کہتے ہیں کہ capacity charges کا ازدہ بجلی کا استعمال بڑھا کر قابو کیا جا سکتا ہے سر آج ہماری demand 26000 مегا وارٹ ہے ہم بنا رہے ہیں 20000 مегا وارٹ capacity ہماری بنانے کی 40000 مегا وارٹ سے زائد ہے تو پھر ہم کیوں نہیں بناتے ہیں جب demand ہے تو یہ ساری باتیں مجھے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں شجاد صاحب کہ ہمارے حکمرہ مل کر اس ملک کو کھا رہے ہیں جی بالکل اور جو علی پرویز ملک صاحب ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتا ہے شخص اس کو کیا بتا کہ ایک عام غریب آدمی کی کیا محرومی آنگی اور یہ جو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے agreement کر لی ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ re-negotiate نہیں ہو سکتے دنیا کی تاریخ میں agreements re-negotiate ہوئے ہیں اور ایسی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو حرز کروں گا کہ کسی لیے آپ program کیجئے جو ownership جتنے بھی آپ کے power plants ہیں IPPs ہیں ان کی ownership کس کے پاس ہے کیوں مروانا چاہتے ہیں مجھے سار مجھے آپ کیوں مروانا چاہتے ہیں سار آپ تریکٹی سیاستدانوں کے پاس ہوگی obviously یہاں ہمارے بیوروکریٹس ہوں گے اور یہاں پہ میں آپ کی بوش گلار کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا طبقہ جس کو کبھی بھی ہم بھی اپنے program میں کبھی بھی آواز نہیں اٹھاتے وہ اس ملک کے بیوروکریٹس ہیں یہ جب agreement ہو رہے تھے تو وہ بیوروکریٹس شوئے ہوئے دیکھا ان کی responsibility نہیں سر یہ بڑے کمال ہے سر آپ نے بڑے اچھی بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں سر اس ملک کی تباہی میں اس بیوروکریٹک نظام کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو اپنے آپ کو ریاست بھی کہتے ہیں for example سر بجٹ کل آ رہا ہے میں سترہ سال تصافت کر رہا ہوں economy business commerce کی reporting کرتا رہا ہوں میں نے کوئی ایسا بجٹ نہیں دیکھا شاید کوئی ایک کا ایک آیا ہو شاید جس میں سرکاری ملازمین کی تنخائیں نہ بڑی ہوں جبکہ ان کو ہر سال مختلف allowances بھی بڑھا کے دیے جاتے ہیں اضافی تنخائیں بونس میں دی جاتی ہیں جب بھی کوئی وزیر حضم جاتا ہے تین منی کی تنخواہ گفٹ کر دیتا ہے ایسے میں اگر اس سال بھی جب ملک دیوالیاں ہونے کے قریب ہم اتنے کرزوں میں ہیں اس سال بھی ان کے پیسے بڑھیں گے دس سے پندرہ فیصد اور اگر نہیں بڑھیں تو ان کی افاداریاں بدل جاتی ہیں اور اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ سرکہ ہم نہیں بڑھائیں یا ہم زیادہ بڑھائیں تو corruption ختم ہو جائے گی ہر سال بڑھا رہے ہیں corruption بھی وہیں کھڑی بھی ہے نہیں بڑھائیں گے تو بولیں گے ہائے رہے ہائے مہنگائی انفلیشن میری نظر میں تو bureaucratic نظام is one of the root causes جی بلکل یہ white elephant ہے اور میں آپ کو ایک اور بھی یہاں پہ بات آپ کے گوشت گزار کروں گے جو آپ نے پہلے ارض کیا جو state-owned enterprises کا تو یہ کیوں ان کو privatize نہیں ہونے دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنی state-owned enterprises کو privatize کر دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی نہائی تھی افسوس کی بات ہے کہ اب ایک چیز گورنمنٹ چلا رہی ہے اور وہ گورنمنٹ کے پاس ساری facilities رہے کے باوجود وہ ایک organization نہ چل پائے اور private sector میں وہی organization profit کماری ہے وہی نظر نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی steel mill بہت کماری ہے لیکن پاکستان کی steel mill scrap ہو رہی ہے سر سر steel mill کے علاوہ اپنی airline انڈرسری کو دیکھیں اب کسی بھی sector کو دیکھیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو privatize بھی نہیں کرنے دے اور privatize کرنی بھی ہے تو اپنی شرائط پہ کرنی ہے کیونکہ اپنے ہی کسی جاننے والے کے پاس جائے ابھی میں آپ کو پی آئی ہے کہ حوالے سے میں ایک ارض کر دوں کہ جو بیٹس بھی جا رہی ہیں ڈائریکٹی بھوسر لوگوں کے اپنے لوگیں جو فرنڈ مینجوں کے بیٹس دے رہے ہیں وہ تو وہی بات ہوگی جب یہ پرائیوٹ ہاتھوں میں جائے گی انہیں انہیں دامو لیں گے اور یہی پی آئی یہی پروپارمس بڑھ جائے گی سر آپ نے کبھی کسی ٹینڈر کے لیے اپلایا کیا ہے یہ ٹینڈر کا پروسیجر یہ ایک طرح عام آدمی کے لیے مشکل ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں یقیناً